اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کے سامنے آپ کا دوست عمران حسین ایک اور مسئلہ کی طرف آپ کو دھیان دلاتے ہوئے آج کل کیونکہ بارشیں ہو رہی ہیں تو بارشوں کا سیزن ہے بارشوں میں کیا احتیاطیں کرنی ہے اور کس طرح اپنے پرندوں کو خیال کرنا ہے یہ میں آج آپ کے بتاؤں گا سب سے پہلے جس نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائی مہربانی میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ میری کوئی بھی ویڈیو جو میں نیو اپلوڈ کروں وہ آپ تک پہنچیں آج کل کیونکہ بارشیں ہو رہی ہیں تو بارشوں میں اپنے تیتر کی حفاظت کرنا اور اس کا خیال رکھنا یہ میں آپ کو بتاؤں گا تھنڈی ہوا تیتر کے لیے بہت ہی نقصان دے ہوتی ہے آپ دیکھیں کہ اگر بارش ہو رہی ہے بارش کی ساتھ تھنڈی ہوا ہو رہی ہے تو ایک تو بارشوں سے بچانا ہے آپ نے اور اس کے بعد پھر تھنڈی ہوا سے بھی آپ نے اپنے تیتر کو بچانا ہے جی اگر بلفرض آپ کا تیتر جس کو ہوا لگ گئی ہے یا پھر کوئی بارش کا پانی لگ گیا ہے سست ہو رہا ہے آنکھیں بن کر رہا ہے یا کچھ کھا نہیں رہا یہ تین علامتیں ہوتی ہیں کہ تیتر کو جب سردی لگ جائے یا ہوا لگ جائے یا وہ کھا نہیں رہا ہوتا یا پھر وہ سست ہو رہا ہوتا ہے اور یا پھر جو ہے وہ آنکھیں بند کر رہا ہوتا ہے تو یہ تین علامتیں ہوتی ہیں اگر یہ علامتیں آپ نے ان میں دیکھی تو آپ سب سے پہلے جیسے ہی آپ اس میں یہ علامت ان میں سے کوئی ایک بھی علامت دیکھیں تو آپ سب سے پہلے اس کا علاج کریں ایک اور علامت ہے جو کہ پورٹ بند ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے ہوتی ہے کہ زور سے بیٹ کرنا لیکن بیٹ نہ آنا اس کا مطلب ہے کہ اس کا پورٹ بند ہے پورٹ بند ہونے کے بھی یہ تین علامتیں ہیں اور یہ چوتھی علامت اس میں شامل ہوتی ہے تیتر کی یہ نیچر ہے کہ وہ پانی جو ہے وہ بغیر زبردستی کے پی لیتا ہے لیکن اگر بہت بیمار ہو تو پھر نہیں پیتا ہے اگر تیتر کو ہوا لگ گئی ہے اور یہ تین علامتیں اس میں نظر آ رہی ہیں تو آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے بروفین سیرپ ایک ملتا ہے بروفین بروفین سیرپ لے لیں اس کو آدھی کوپی پانی جو آپ پانی تیتر کو ڈالتے ہیں آدھی کوپی پانی ڈالیں اور اس میں چھے کترے بروفین کے آپ اس میں ڈالیں چھے کترے بروفین کے صبح ڈالیں اس کو پانی پلائیں چھے کترے بروفین کے شام کو اس کو پانی پلائیں ساتھ ہی آپ ایسے کریں ایک ملٹی وائٹامن ایویون کا کیپسول ملتا ہے میں یہ دونوں چیزیں ڈسکرپشن میں بھی لکھ دوں گا ایویون کا کیپسول ایک ملتا ہے دو سو گرام کا وہ بھی رات کو اس کو کھلا دیں آپ نے کیسے کھلانا ہے سب سے پہلے آپ نے ایویون کے کیپسول کو پانی کے اندر چار پانچ منٹ بھگو کے رکھنا ہے کیونکہ جس وقت وہ خوشک ہوتا ہے تو وہ اس کے گلے میں کمر جاتا ہے تو جب وہ آپ نکالیں گے تو وہ چپ چپا ہو گیا ہوگا مطلب کہ سلپ ہو رہا ہوگا تو آپ اس کو کھلا دیں یا پھر آپ کا کالا تیتر ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے جو خوراک وہ بہت اچھے سے کھائے مطلب جو خوراک وہ شوک سے کھائے کسی کا تیتر گاجر شوک سے کھاتا ہے کسی کا تیتر جو ہے وہ آٹا شوک سے کھاتا ہے جو بھی چیز وہ شوک سے کھائے تو اس شو اس میں آپ نے ایویون کے کیپسل کو اوپر سے کٹ کے اس کا جو پانی نکلے گا وہ اس کے اندر ملا آکے اچھی طرح مکس کر دینا ہے تو وہ اس تیتر کو آپ کھلا دیں یہ دو چیزیں آپ کریں تاکہ آپ کا تیتر مرنے سے بچ جائے کیونکہ آج کل کی جو ہوا ہے تیتر بہت زیادہ مر رہے ہیں تو میرے اپنے دوستوں کے تقریباً تین چار تیتر ایسے تھے جو کہ ایک دو دن میں ہی مر گئے تو آپ سے درخواست ہے کہ اپنے پرندوں کا خیال رکھیں اور اپنے شوک کا بھی خیال رکھیں اسی کے ساتھ دیجئے مجھے اجازت آپ سے ایک شکایت بھی ہے کہ آپ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں لیکن چینل سبسکرائب نہیں کرتے تو آپ سے درخواست ہے کہ آپ میرا چینل بھی سبسکرائب کر لیں اور یہاں آپ کو میں پرندے بھی دکھاتا ہوں یہ ایرانی کے بچے آئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں ایکٹیو ہے ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں تین ساڑھے تین مہینے کے ہیں اور ساتھ ہی نیچے یہ وائٹ کا جوڑا ہے ریٹر جوڑا ہے ماشاءاللہ یہ بھی فارسل آئے ہوئے ہیں تو یہ دونوں فارسل ہیں اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا اللہ حافظ فی امان اللہ و السلام